بس ہم ہو جائیں گے جس حالات سے ہم ابھی گزر کے آ رہے ہیں جو برا حال ہمارا ہوا اور انفیکٹ ابھی بھی ہے تو کیسے ہم نکل پائیں گے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ یا آپ صرف چہرے بدلیں گے پالیسی وہی لیں میں آپ کی دوسری بات کو سپورٹ کروں گا کہ صرف چہرے یہ پرانی شراب نئی بوتل ہے صرف اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بڑے غور سے سنا اور اس سے پہلے میں پہلے ہی زخمی تھا کچھ آپ کے حالات کی وجہ سے جس طریقے سے ایک چار چار ہفتے کے لیے میاں صاحب گئے تھے چار سال وہاں رہے اور پھر اس کے بعد چار منٹ کے اندر اندر آپ کی جو جو ان کو بے لوگ گئے تو ایک تو وہ زیادتی تھی وہ میرے خیال میں پچیس کروڑ پاکستانیز جو ہیں ان کی ان کو ان کے ان کو دھچکا دیا گیا ہے ان کو ان کے سیلف رسپیکٹ کو دھکا دیا گیا کیونکہ وجہ یہ ہے آج آپ کی دکان پہ کوئی قبضہ کر لے کوئی مکان پہ قبضہ کر لے تو آپ پچیس سے تیس سال آپ زلیل ہوتے ہیں وکیلوں کی فیصے دیتے ہیں لیکن کس خوبصورتی کے ساتھ چار منٹ کے اندر اندر بغیر بلائے نیب کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے پھر اس کے بعد اس کے دوسرے دن بشیر صاحب جائج صاحب جو ان کی بہن کا انتقال ہوا تھا وہ بھی پہنچ گئے وہاں بیمار تھے ماسک پہن کر انہوں نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا جس طریقے سے پاکستانی سٹیٹ نے سرنڈر کیا ہے اس کی بد ترین مثال اس سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کے نادرہ آپ کے نادرہ والے ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ریلوے کی کربیاں پکڑا دی گئیں کراچی سے اور کوئٹے سے ٹرینے چلائیں گئیں جن کے اوپر پیٹ کی گئی ہیں پرمنٹ چیزیں سکول کے بچوں کو استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا آپ کی پولیس نے پورا پروٹوکول دیا تقریباً پینسٹ ہزار کے قریب لوگ کٹھے ہوئے جس میں زیادہ تر سرکاری ملازمین تھے اب میں جلسے میں اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا کہ آئے سے ایکزیکٹلی ہفتہ دس دن پہلے شبال شریف صاحب اپنے ہلکے میں گئے تھے تو لوگوں نے پتھر مارے تھے گالیاں ایسی گالیاں دین تھی جو میں یہاں رپیٹ نہیں کرتا اسی شہر لاہور کے اندر اسی شہر لاہور کے اندر آئے سے دو ہفتے پہلے آپ کے ایک ایکس پرائم نیسٹر کو لوگ گالیاں دیں پتھر مارے گاڑی کو اور اس کے بالکل اگزیکٹلی دس دن کے بعد ایک مغلیہ سٹائل کا جشن بنایا جائے وہاں پہ تقریباً سوا دو ملین اس پہ اخراجات آئے ہیں میرا یہ question آئی ایم ایف سے ہے آئی ایم ایف سے اس لیے ہے کہ کیا آپ آئی ایم ایف آنکھوں سے اندہ ہو چکا ہے کانوں سے بیہ رہا ہے وہ کیوں نہیں پوچھ رہا کہ آپ تو اتنے امیر لوگ ہیں اتنے اتنے بڑے جشن کرتے ہیں اتنے اتنے بڑے جلسے کرتے ہیں چارٹر جہازوں میں آتے ہیں تو آپ ہمارے پیسے کے ساتھ کیا کریں میرا question ان سے ہے لیکن چلے آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں آنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے تقریر فرمائی ہے لیکن انہوں نے کوئی road map نہیں رکھا اس کے اندر اس وقت آپ کے پاکستان کے تین fundamental problem ہے تین fundamental problem کون سے ہیں number one آپ کی دہشتگردی ہے جو 98% بڑھ چکی ہے number two آپ کی economy ہے اس وقت جو اس کا سب سوڑا issue ہے economy ہے تیسرا inflation ہے آپ کا اور corruption ہے میں ساری میں کہنا corruption چاہ رہا تھا inflation corruption ایک دوسرے کا ساتھ interrelated ہے لیکن میان صاحب کی اپنی تقریر کے اندر ان تینوں چیزوں کے لیے کوئی road map نہیں رکھا گیا کوئی road map نہیں رکھا گیا اور تیسرا کیا خیال ہے میان صاحب جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کی میرے خیال میں نہیں میں اس پہ بھوڑنا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میان صاحب کے پاس صرف دو کارڈ ہیں ان کے جیب کے اندر تاش کے صرف دو پتے ہیں جی ایک وہ impression یہ create کرتے ہیں کہ قطر اور سعودی ریبیا کے شیخ جو ہیں صرف مجھ پہ اعتبار کریں گے اور میں یہاں پہ ریال اور ڈالروں کی بارشیں کر دوں گا بلکل ٹھیک لیکن ان میں حالات چینج ہو چکے ہیں فخر بھائی فلسطین مسئلہ ہے سعودی ریبیا کا پرالوں میں اس وقت پاکستان نہیں ہے فلسطین وہ ایک کارڈ خواب ہو چکا ہے دوسرا کارڈ میان صاحب کے جیب میں ہے کہ میں بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کروں گا اس پہ میں بھولنا چاہوں گا کہ ان کے بھائی نے اپنے اٹھارہ مہینے کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے نیو ڈیلی اپنے ہائی کمیشن کے آفیس میں ٹریڈ کاؤنسل اٹاچی بھیجا تھا لیکن ایک ڈالر کی ٹریڈ نہیں جو اور دوسرا میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کرنا سیاسی portfolio کا حصہ ہی نہیں زوردہ سی وہ آرمی کا ہے defense کا اس کے ساتھ relation ہاں اور اگر میاں صاحب نے صرف وہاں face دکھانا ہے folder ان کو پکڑایا جائے گا file دی جائے گی تو وہ شاید کسی کے سامنے انڈیا جا کے رکھ دیں لیکن اس کے اوپر نہ file پہ sign کرنے کی صلاحیت ہے نہ ان کے پاس کوئی نسیعیں لینے کی صلاحیت ہے اور جس طریقے سے ایک hybrid system موجود تھا پہلے بدنصیبی پاکستان کی یہ ہے کہ یہ سیاست دان بھاگ کر جا کر ایک hybrid system کے ذریعے طاقت میں آ جاتے ہیں اور جب اپنے غبارے سے ہوا نکلتی ہے تو پھر باہر جا کے کہتے ہیں بھے اختیار تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں بھے اختیار تو کوئی اور کرتا تھا آپ ہمیں blame کیوں کر رہے ہو تو پھر اس hybrid system کا حصہ کیوں بنتے ہو آپ لیکن آج اگر بھر صاحب اس جلسے کے اندر یہ جو ساٹھ پینسٹ ہزار لوگوں کا جلسہ کیا گیا ہے اگر یہی election کرایا جاتا تو اس میں سیمٹی پرسنٹ ووٹ آج بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈال لیتے ہیں بلکہ ٹھیک اگری لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹیں تقسیم کر لی ہیں آپ نے election کا result نکال دیا ہے صرف election باقی بلکل سے بلکل سے اس طریقے سے مرہوم ڈاکٹر عامر لیاقت جیتے تھے کراچی سے اسی طرح کے کئی اور m&a جو جیت کے آئیں گے جو elected نہیں ہوں گے selected ہو بے شک بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اگر یہی ڈراما کرنا ہے تو فخر بھائی اس قوم کا اتنا پیسہ election کے اوپر ضائع کرنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں لیکن سر بلکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ اگر یہ ہی کرنا تھا تو پھر عمران خان بھی ایسے ہی آئے تھے اس سے پہلے نوازشریف کو جس بیزتی کے ساتھ نکالا گیا تھا اور یہی بات وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا ہم نام کے پرائی منسٹر ہوتے اپنے ہندوستان کی بات کی سر ہندوستان ویسی وہ کہتے ہے کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے ہارمی چیپ سے بات کریں گے پرائی منسٹر سے بات کریں گے فورن منسٹر سے بات کریں گے یا کس سے بات کریں گے وہ کہتے پہلے ہمیں بندہ تو بتائیں موڈی صاحب نے دو تین دو اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے تو صاحب اب آگے وہ کیا ٹرسٹ کریں گے ہم سے تعلقات کے ان کو ان کو صرف اور صرف اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت کو صرف اور صرف ایک اتراز ہے بار بار ڈاکٹر جے شنکر صاحب اس پہ بول چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیروریزم دہشت گردی اپنی کو کنٹرول کرو ان کو جو ان کو خدشات ہیں ان کو جو ان کے جو الزامات ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ٹھیک کرنے پڑیں گے اور وہ سیاسی بیانات سے ٹھیک نہیں ہوں گے وہ آپ کے ایجنسیاں جو آپ کے فائلیں بنانے میں مصروف ہیں ان کو ان کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا بتانا ہوگا کہ آپ کو جو اترازات ہیں آپ کے پاس جو ثبوت موجود ہیں ہم آپ کو کس طریقے سے کلیریفائی کریں وہ وہ سیاسی اس کا سیاسی حل ہے ہی نہیں ہی اور ریلیشنشپ کو ٹھیک کرنا دہشت گردی سیاست دان تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں بلکہ بلکہ یا تو کہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہے لشکر طیبہ کی تربیت یہ کر رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا وہ تو چار سال وہاں رہے ہیں موجبیلا کرتے رہے ہیں اپنا میرے میں اگر جو میری میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جی کہ میاں صاحب چار سال وہاں رہے ہیں تو شاید کچھ سیکھ کے آئے ہوں کہ ریشی سونک یا دوسرے جو قوم ہیں وہ اپنی قوم کو اب ریشی سونک مسلسل اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میت اور انگلیش پڑھو میاں صاحب نے کوئی بتایا اپنی قوم کو جو پینسٹ ہزار لوگ ان کے جلسے میں بیروزگار کھڑے تھے سامنے ان کو بتایا کہ میں آپ کے تمہارے روزگار کتنی فیلٹرییاں یہاں لگاؤں گا ایکسپورٹ کس طرح بڑھاؤں گا ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا میں ذاتی طور پر میں کیوں ان لوگوں کو بیروزگار کہہ رہا ہوں دکھ ہوا ہے دوسرا جلسہ دیکھ کے مجھے اور اسی طریقے سے پہلے عمران خان کا اتنی تعداد میں لوگ فارغ ہیں کیا کہ دو دو دن سے چلے ہیں کراچی سے بھی کوئٹے یار کوئی روزگار ہی نہیں ہے کوئی کام ان کو کوئی نہیں ہے میں حران ہوں میں امریکہ میں یہاں پینتیس چھتیس سال سے رہ رہا ہوں اور آج بھی میں میں اپنی اس ایج کے حصے میں میں ستر گھنٹے کام کرتا ہوں ہفتے میں تو یہ لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ بیانی کی ایک ٹھڑ کھانے کے لیے تم سفر کر کے آ جاتے ہو ہاں ایک اور بات یہاں میں بتانا چاہوں گا جلت کی ٹکٹے بھی سار باٹ رہے تو اسے گا جلت کی باتیں اور دوسری جلسے کی جو میں نے جب اس پر میں ریسرچ کرنا تھا جو کئی لوگ میاں صاحب کی تقریر کے دوران ہی اٹھ کے چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جھگڑے بھی ہوئے ہیں لوگوں کو پیسے بھی نہیں ملے لوگوں نے وان ٹو فائیو اپنا موٹر سیکل مانگے وہ بھی نہیں ملے اور جھگڑے بھی وہاں ہوئے لیکن میرا خیال میں پاکستان کا حل جو ہے وہ یہ سیاسی حل نہیں ہے پاکستان کا حل تھا میں آج بلکہ ایک ٹیکنو کریٹ سیٹا پاتا جو ایک سال یا دو سال رہتا ان کو فری ہینڈ دیا جاتا لیکن ان کا سب سے بڑا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا وہ کرپشن روکنا ہوتا ہے اب میں اس کی چھوٹی سے ایک اور مثال دینا چاہوں گا کل فرسو ایک ہمارے سابر مٹھو صاحب ہیں جو ہمارے پچھلے باجوا صاحب کے عزیز ہیں جو ان کو ایک لیٹر گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے منی لانڈرنگ کا کہ پانچ ارب روپیہ آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا ہے جی تو جب میں نے خود اپنے سورسز نے دیکھا کہ سابر مٹھو صاحب کیا ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ تو کسی نے کہا یہ جو پانچ ارب ہے یہ تو ان کی دولت کا بلکل پینٹس ہیں پانچ ارب تو آپ کچھ بھی نہیں سکتے ان کے پاس جتنا پیسہ ہے بلکل ٹیک صاحب اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بندے کا نام کیوں لیا جا رہا ہے پاکستان میں تو کچھ پندرہ ہزار سابر مٹھو پھیر رہے ہیں بلکل یا میں یہاں پہ فخر بھائی جب ہمارے ہمارے سید آسم منیر صاحب جب سعودی ریبیا گئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ کاش یہ محمد بن سلمان صاحب یہ سیکھ کر آئیں کہ ملک کے کرپٹ لوگوں کو ہوتل میں لے جا کے پیسے کس طرح نٹلواتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح کاش آج بھی کوئی مرد مومن پاکستان کے اندر جو چار پائنسو لوگ بلیک مارکیٹر جو بلیک یہ بیٹھے ہیں ان کو کسی اچھے سے ہوتل میں لے کے جا کے بند کر کے کہے کہ پیسے دو گے تو یہاں سے نکلو گے سب کو پتا ہے جہاں پیسے ہیں پڑی بلکل بلکل میں اس آپ کا میں نے پچھلے دنوں خبر پڑی تھی کہ آپ کے مافیا کے پاس پچاس ملین سے سو ملین ڈالر کیش کراچی کراچی میں پڑا ہے آپ کو پچھلے دنوں میں جب آپ نے ہمارے سید آسم منیر صاحب نے ڈنڈے کے ساتھ ڈالر نیچے لے کر آئے ہیں جہاں چھانا مارا جاتا تھا ڈالر ڈھونڈنے کے لیے تو اربوں روپیاں ملتا تھا اور ٹرکوں میں اس کو لے جانا پڑتا تھا اور ہفتہ ہفتہ لگتا تھا گننے میں تو اگر یہ کرپشن کے یہ حالات ہیں میری سب سے پہلے تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کیونکہ میں پاکستانی امریکن ہوں اور مجھے آپ کی ہر کرپشن کے پیچھے مجھے اپنے پسینے اور خون کی سمیل آتی ہے کیونکہ میں امریکن ہوں اور میرا پیسہ میرا اور دبائی لے جاتے ہیں کچھ اپنی بیسمنٹوں میں رکھ لیتے ہیں میرے خیال میں آپ کی آپ کی غلطیاں نہیں دیکھیں چور نے تو چوری کرنی ہوتی ہے نا میں سمجھتا ہوں جو جس میں چوری کرنی ہوتی ہے لیکن آئی ایم ایف نے جس جو چوری میں حصہ تار بنتے ہیں میرا خیال مجھے ان سے بھی شکایت ہے کہ آپ یہ دنیا کے کرپٹ ملکوں میں کرپٹ رجیم کو سپورٹ کرنا بند کیوں نہیں کرتے آپ کبھی میری بلڈ سویٹ جا کے یوکرین کو دے دیتے ہیں کبھی آپ پاکستان کی پاکستان کے بلڈش ایجنٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں جو چارٹر جہازوں میں فلائی کرتے ہیں بلکل بلکل اور جو پھولوں کی پتیاں اوپر سے پھینکی جاتی ہے یہ کس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہیں فخر بھائی میرا یہ کویسچن ہے یہ اپنی بینکرپسی اور گئے بھی تو خود تھے سر کسی نے بیجا توڑ نہیں تھا کہ اور خود واپس آئے ہیں خود نہیں نہیں لائے گئے ہیں ڈیل کا حصہ ہے یہ بگر بھائی لیکن میں اس میں یہ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ اپنی یہ پاکستان کی بینکرپسی کا جیشن بنایا جا رہا ہے یا دہشتگردی بڑھنے کا جیشن بنایا جا رہا ہے 64000 ارب روپے کا قرضہ ہمارے اوپر اس وقت چڑھا ہوا ہے یہ بھی مطلب تین دن پہلے کی ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 64000 بلین روپیز کا قرضہ ہے یعنی ہر پاکستانی تین سے لے کے سواتین لاکھ کا اہدار میں ڈوبا ہوا ہے یعنی آپ سوچ دے پچیس کروڑ کی عوام رہتی ہے اور جیشن نرکو جیشن منا رہا ہے اور ان کے سر داماد جو ہے وہ باقیدہ انہوں نے کہا جی ہم تو غزوہ ہند لڑنے جانا ہے فلسطین جانا یہ صرف یہ والی کہانی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دوسرا فقط ہمیں کہتے ہیں غزوہ ہند لڑو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو ہے نون لیگا میں تو ان کو سیاسی پارٹی نہیں مانتا وہ اس لیے کہ جب ان کو اپنے دوتے پوتے رشتے دار نہیں ملتا پھر کسی کو باہر یہ ٹکٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹکٹ دیکھنے کے لیے پھر دیکھتے ہیں کن میں سے کشمیری کون ہے تو اگر اس کو سیاست آپ کہیں گے یہ سیاست ہے کہ سارے عوضے جو ہیں اپنے فیملی کے اندر کو بانٹ لینے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سیاست ہے یہ جمہوریت ہے یہ کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن ان کو میں بلیم نہیں کروں گا جنہوں نے ڈیل بنائی ہے جنہوں نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے مجھے ان سے ان سے شکایت ہے جنہوں نے کاکڑ صاحب کا نام گھڑے سے نکال کے ان کو وزیراعظم بنایا مجھے ان سے شکایت ہے کاکڑ صاحب ایک کاکڑ صاحب ایک ایک ڈسٹر کاؤنسل لیول کے آدمی تھے اور اس وقت اپنے پوری دنیا کے ٹور پہ نکلے ہیں وہ سرکاری خرچے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی وہ صرف پریزنڈ شی کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے چائنا گئے سرکاری خرچے پہ وہ تصویر پھر بھی کئی بن سکتی تھی سوچا جائے پریزنڈ شی نے کیا سوچا ہوگا ان سے شیک اینڈ کرنے سے پہلے کہ یہ بندہ کیا ہے یہ کیا ہے بندہ اس کا اس کا نام گھڑے میں سے نکلا ہے اور اس کا صرف ایک اس کی صرف ایک جاب ڈسکرپشن ہے کہ فیر اور سپیڈی الیکشن کرا رہا ہے نہ یہ الیکٹڈ ہے نہ یہ سیلیکٹڈ ہے نہ اس کا کوئی اختیار ہے نہ کسی کانٹریکٹ کو پر سائن کر سکتا ہے نہ سائن کہ کچھ 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 لیکن پتا نہیں وہ خود کیوں کہ ان کے پاس کوئی مورل جواز تھا جانے کا امریکہ آنے کا انگلینڈ جانے کا آنے کا سرکاری خرچے پہ عمرہ کرنے کا چائنا جانے کا لیکن اس میں مجھے گلہ نہیں ہے گلہ ہے جو سرکاری جہاز ان کو پکڑا جاتے ہیں مجھے گلہ ان پیٹیوں نے ان کا نام گھڑے سے نکالا تھا اس طرح ملک چلتے ہیں کس طرح کتنا عرصہ چلا لے گئی اور دوسرا جو فیشن ایک اور نکلا ہے جی وہ فخر بھائی وہ یہ ہے کہ آپ نو مئی کو کنڈیم کریں آپ کی عربوں کی کرپشن صاف زبردست سر پھر آپ بلکل آپ واش ہو گئے ہیں ایک انٹرویو دے دیں عمران خان کو دو چار گلیاں نکال دیں اس میں آپ کی عربوں کی کرپشن صاف بلکل ہے بلکل ہے اس طرح ملک چلتے ہیں چلیں گے اس طرح ملک ہے لیکن سر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم شاید اس سے بتر حالت میں گئے ہیں جو ہم آج سے تین یا چار سال پہلے ہوا کرتے تھے ہم تو اس کو رو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بتر حالت میں نہ دنیا نے ہم نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے نہ انڈیا نے نہ چائنہ نے نہ سعودی عربیہ نے نہ قطر نے نہ امریکہ نے اس سے ہم چلیں گے کیسے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب اس کے بعد ہمارا ابھی کیا ارادہ ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے بعد اس پہ میں ایک فیض آمد فیض صاحب ہے بہت بڑے ایک شاعر تھے عدیب تھے ان سے کسی نے بیٹھے تھے وہ برے حالات میں تو کسی نے کہا جی پاکستان کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں پاکستان یہ ہو رہا ہے فیض آمد فیض سے کسی نے پوچھا یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے پاکستان ختم ہو جائے گا فیض آمد فیض صاحب نے کہا مجھے میرے پاس اس سے بھی بڑی بری خبر ہے کسی نے اس سے پوچھا ان سے کہ کیا ہوگا انہوں نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا رہے گا ختم دیکھیں دو چیزیں فخر بھائی جب چیزیں ختم ہو جائے نا پھر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ سسکتے رہے جس قوم کی نہ دعایں سنی جا رہی ہیں نہ بد دعایں سنی جا رہی ہیں اس کا کیا کہنے میں جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں سعودی ریویا سب سے زیادہ میں نے اپنے پاکستانی بھائی دیکھے ہیں جو حرم شریف میں بھی بیٹھے ہیں جو مسجد نوی میں بھی وہی بیٹھے ہیں کچھ دعایں کر رہے ہیں کچھ بد دعایں کر رہے ہیں کچھ خیرات مانگ رہے ہیں میں حنا رہا ہے حرام شریف کے سامنے بیٹھا تھا خانہ کعبہ ایک پاکسا نہیں آیا دو تین دفعہ ہو چکے میرا جیب کٹیا گیا جی میرے میرے پاس کھانے کو بھی میں نے کہا یار میں تو خود یہاں سے مانگنے آیا ہوں وہاں اس سے مانگو جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں تو خود مانگنے آیا ہوں تو ادھر سے مانگو جا رہے ہیں لیکن پھر اس میں فخر بھائی میرے جیسے لوگ مایوس ہیں میرے جیسے لوگ مایوس ہیں درد ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکسا میں بیٹھے ہیں آپ کو بنگلہ دیش کی ترقی اتنی نظر نہیں آتی جیتنی مجھے نظر آتی بے شکس میں یہاں واشنڈر ڈی سی میں بیٹھا ہوں مجھے بھارت رائز ہوتا نظر آ رہا ہے اب انہوں نے چاند کے اوپر اپنا ایک نیا پراجیکٹ جو ہے وہ ایس ان کی ترقی نظر آ رہی ہے سامنے ہر اس کے بعد گوگل نے اپنا فون بنانے پہلے آئی فون گیا تھا وہاں پہ اس میں ایلان مس گیا تھا وہاں ٹیسلا بنانے کے لیے اب گوگل اپنا فون بنانے جا رہا ہے بھارت فارمیس دنیا کی ہر دوائی اس وقت ایڈیا میں بنا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میں جب واشنڈن ڈی سی میں دیکھتا ہوں اور دو چیزیں اور بھی ایکانوں میں پڑتی ہیں ایک تو پسیس کروڑ لوگوں کی بددوائیں چیخیں نظر سنائی دیتی ہیں دوسری آپ کی کرپشن کی سٹوریاں دنیا کے ہر کیپٹل کے اندر اس وقت مش ہو آپ نے جو ریسنٹ ایک اور کام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ بارہ ہزار پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ سعودی عربیا نے آپ کی امیسی کو دیئے ریاض کے اندر کی یہ پانیوں کو بیچے ہیں آپ نے صرف ایک پانیوں نے بیچے ہیں بلکہ لاہور نے بیچے ہیں کوئی اس پہ ایکشن کسی نے لیا ہے کوئی اس پہ کسی نے کلیریفکیشن دیئے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کوئی آپ کا ہر سسٹم ہر دیپارٹمنٹ فار سیل کرپٹ سب پی آئی اے کے حالت چیک کر ہیں صرف روزانہ بیس اور پچیس فلائٹس جو ہے وہ فیول نہیں ہے ان کے پاس اور پی اے سو ان کو فیول نہیں دیرہا حالانکہ پی اے سو کے اوپر اپنا اتنا خرضہ چڑھا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور پی آئی اے کو فیول نہیں دیرہا تو ان کی فلائٹ آپریشن جو ہے دومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں صرف میڈل اسٹ میں وہ آپریٹ کرتا اور وہاں پہ ان کی فلائٹس نہیں جا رہی حالت ہماری یہ لیکن ہمیں غزوہن کرنا ہے ہمیں ہندوستان کے ساتھ جی ہم نے ان کا جا کے گریبان پکڑ نا ہے ہم نے لال کلے پہ جا کے اپنا جنڈہ پتہ نہیں کبھی کہتے ہیں پاکستان کا تو کبھی کہتے ہیں اسلام کا مجھے تو نہیں پتا کہ کونسا اسلام کا کونسا جنڈہ ہے یہ ان کو وہاں پہ لگانا ہے سر چیس سو دس ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہندوستان کے پاس لیکن ان کے پرائم منسٹر کو ان کے فورن منسٹر کو کبھی مطلب نخرے میں ہم نے نہیں دیکھا جو ہمارے والے سر کا سر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے افسوس یہ ہے لیکن دیکھیں میں فخر بھائی کوشش کرتا ہوں چیزیں ڈی کوڈ کروں آپ کی جب کیمنٹ بنی ہے ریسنٹ کیر ٹیکر کا گورنمنٹ بنی جب جب اس کی کیمنٹ کے لوگوں کو میں نے پڑھا کہ اس سے کافی اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کے جو چلانے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کس قسم لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں کچھ تو مجھے وہاں سے مایوسی ہوئی تھی بی کیٹیگری کے لوگ لائے جن کو ان کے پڑھوسی نہیں جانتے ہو آج سارے وزیر ہے پھر اس کیمنٹ کا اضافہ ہوتا رہا پھر اس میں پھر ان کے للے تللے نظر آئے کاکڑ صاحب کو ایک ایک تیارہ دے دیا گیا ہے سات پانچ سات بندے ہیں جو ان کو جہاز دے دیا اور اس کو لائسنس دے دیا کہ آپ دنیا کا چکر لگا کیا ہو سارا اس سے مایوسی ہوئی اس کے بعد یہ میاں صاحب ہیں میاں صاحب آئے ہیں تو جب جس طریقے سے سٹیٹ نے سرنڈر کر دیا سارا کچھ اب لوگوں کو تو رزلٹ پتا چل چکا ہے میں کہتا ہوں الیکشن پہ پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جی بس اب لوگوں نے لوگوں کے خواب میں الیکشن یہ جیت گئے ہیں تو اچھا ان کو وزیراعظم بنا دیں کہ جی ہمیں خواب میں آ گیا ہے کہ یہ وزیراعظم ہے تو دے دیں بنا دیں ان کو رزلٹ تو لوگوں نے نکال لیا ہے ویسے کل نکل گیا ہے جس طریقے سے سٹیٹ نے سرنڈر کیا اور جوڈیشری نے سرنڈر کیا ہے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ رزلٹ کیا ہے جو پچھلے ہمارے وزیراعظم بار بار لندن ڈیل لندن ڈیل کی باتیں کرتے تھے وہ مجھے وہ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں ٹھیک بلکہ دو دو چار اگر ڈاٹ ملائیں تو نظر آنا شروع ہو کی ہے کل ایک اور ایک اس کی میں آپ کو اندیہ بتاتا ہوں پورے پورے پیج کا اشتہار ہر اخبار نے چھاپا ہے بلکہ اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لیکن یہ کہ دوسروں کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہنے والے اب خود سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں گے اس طرح لیکن اس طرح فخر بھائی اس طرح ملک چلتے نہیں ملک چلتے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ محبل ویتنی کے ساتھ اس وقت بھارت کی ترکی کا سیکرٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ موڈی صاحب نے ان کو نیشنللزم کا نیشنللزم کا ٹیکہ لگا ہے وہ ہر چیز میں پرائیڈ اپنی فیل کرتے ہیں دنیا کا سب سے چیپس سپیس پراجیکٹ انہوں نے کیا ہے چیپس اور فیوچر کے اندر میں سب سے بڑی جس طریقے سو سپیس میں اپنی سپریمیسی لے کے جا رہے ہیں فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب سپیس کا کمرشل ٹریولنگ شروع ہوگی سب سے آگے بھارت ہوگا سب سے آگے بھارت تو دیکھیں یہ پھر قومیت آپ کے انہوں نے انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی جو تھا وہ آخری ماذاو انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کی فانڈیشن نیرو جیلے رکھیں آپ اندازہ لگا لیں کہ گیپ کتنا ہے ہمارے اور ہمارے پاس آج بھی اس ٹکر کا ایک بھی سکول نہیں آپ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ پاکستانی کمینیکیٹ کرتے ہیں تو اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں چاہے وزیر ہو وزیر اعظم وہ اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں اور دوسری بات فخر بھائی زیادہ سارا آپ کے سیاست دان جو ہیں مجھے پتا چلا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہیں چلاتے ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کراچی میں بیٹھ گئے بچے تو خود ان کے لیڈر تو ان کی کیا حالت ہوگی جہاد ہے جہاد یہ سیاست نہیں ہے جہاد جہاد ہے اثر ایک ایک question اور تھا اور وہ اس وقت انڈیا vs کینیڈا بڑا ایک clash ہوا اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا کے اوپر بڑا pressure آئے گا لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو لیا اور جس طریقے سے علاقے مطلب جی سیون کا member ہے کینیڈا لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر ہمیں surrender نظر نہیں آیا وہ کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں ہے کہ کب کبھی تاریو ہوئی ہے پریشانی ہے اس قسم کی سب کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اتنی مضبوط ڈیپلمیسی ہے اور اتنی مضبوط foreign policy ہوں دیکھیں میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر صاحب یہاں واشنے ڈی سی میں پہلے ڈی سی ایم رہ کے گئے پھر ambassador رہے secretary foreign affair رہے میں سمجھتا ہوں کہ it's a wonderful teamwork among him اور موڈی صاحب ان کی آپس میں جو alignment ہے زبردست اور دوسرا Canada جو ہے انہوں نے خود confessionalist چیز کا کر لیا ہے کہ it's not that easy to mess up with the fifth largest economy on the planet yeah انہوں نے اور دوسرا وہ جو کہتے تھے نا ہمارے fifth eye جو ہے five eye جو ہے five eye is بالکل five eye وہ five eye اور cia اور ادھر ادھر سارے ایک plumber کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور ادھر دیکھ لیں وہ hamas نے کیا کاروائی ڈال لی yes یہ intelligence بالکل بالکل اور دوسرا یہ کہ Canada کی جب بات کریں تو وہ Canada نے اپنے سارا یہ جو ایک تو یہ کیا انہوں نے Justin Trudeau نے دوسرا اس کے بعد دو ہفتے بعد انہوں نے ایک چوراسی سال کا جو یوگسلاویان بندہ بلا کے اس کو جو وہاں خراج تحسین پیش کیا جس کے بعد speaker صاحب کو resign دینا پڑ گیا تو ان کی credibility وہیں سے ختم ہوگی تھے اور دوسرا جب Justin Trudeau چاہتے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ ان کے ساتھ ایک joint statement دیں یا ساتھ کام کریں they refuse to do it because جو سب سے بڑی بات یہ ہے بالخصوص واشنین اے ڈی سی کے اندر جو بھارتی لابی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی strong ہیں چھوٹا سارز یہ کرنا چاہوں گا جو بائیڈن کے speech writer بھی بھارتی نجات ہے تو جب ان کی ان کا influence اتنا ہوگا ڈائسپورا کا تو وہ کس طرح Justin Trudeau کیا کر لے گا اور وہ surrender کر چکے ہیں game is almost over with the Canadian matter تھا اور میرے خیال میں اب جو فلسطین جو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا اس کا کیا مستقبل ہے تو میں یہ کہتا تھا کہ جب تک اگلا واقعہ نہیں ہوتا اتنا دیر یہ لوگ اس کو discuss کریں گے اگلا واقعہ ہوتا گیا تو یہ ختم ہو جائے گا جب فلسطین کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد who cares what is Canada doing or not doing it Justin Trudeau کے بارے میں اگلی دن پول آیا ہے کہ 57% Canadians don't like تو وہ اس میں نقصان کس کا ہوا ہے Justin Trudeau کا بلکل کینیڈا کا نقصان بے شک اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں سر ایک last question اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی فلسطین کے لئے امداد بھی امداد in the sense کے فورس بیجی جائے اس دن foreign office کی جو spokesperson ہے زہرہ بلوج صاحب ان سے question بھی ہوا کہ کیا پاکستان اپنی forces کو بیج سکتا ہے آپ کو سر لگتا کہ پاکستان اتنا relevant ہو سکتا ہے اسرائیل اور مطلب جو فلسطین کے contractor یا middle list میں کس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے حالانکہ میں تو اپنے مسائل سے پرست نہیں ہے میرے خیال فخر بھائی دیکھیں پہلا لفظ میں کہوں گا بگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بالکل صاحب اس کا پہلا جواب تو یہ اور اگر forces بھیج نہیں ہے تو ٹی ٹی پی کے سامنے کیوں نہیں فورس بھیج دیئے ٹی ٹی پی آپ کے 98% تو دہشتگردی پاکستان کے اندر increase ہو چکے جس میں دو صوبے direct جن پہ impact ہے ایک کے پی کے اور دوسرا بلوچستان اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو فلسطین کا کیا ڈراما آپ بنا رہا کیا دوسرا جو زیادتین انہوں نے کی ہے اگلے دن مولانا فضل الرحمن صاحب نے جلسہ کیا اور خالد مشیل کو بلا کے جو حماس کا لیڈر ہے وہاں اس سے سپیچ کرا دی اور میں اس نے ایک اور آپ کے پلوسیوں کو اور دنیا کو سب سے زیادہ آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور حماس according to America is a دہشتگرد state ہے اور IMF کی قسطیں آپ نے ابھی لینی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سوچ سمجھ کے کیوں نہیں چلتے کہ ہم کہا جا رہے ہیں آپ دوسرا میری یہ خواہش ہے جو آپ کے بچے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں وہ ایک پندرہ بیس گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے وہ مریل قسم کے گھوڑے دے جھنے لے کے کہاں کہ ہم جا جا اور یار خدا کا نام لو آج کل مزائل اور ٹکنالوجی کا دور ہے گھوڑوں پہ بھی گھوڑوں پہ بیجھ کے بھی جانگ کی پتہ نہیں ہے کس قسم کے لوگ ہیں آپ کے یہ کہ گھوڑوں پہ چڑے ہیں اور جھنڈے رکھتے ہیں جی ہم جی اور یار ٹی ٹی پی سے تو پہلے بچو یار تم ادھر فرزتی سبات میں جانا اور اندر حقیقت آپ کی جو اگلی قوم تیار کی گئی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں تیار کی گئی تھی ٹویٹر جو جن کو کہا جاتا تھا کی بورڈ کی بورڈ وارئیرز وارئیرز بلکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر غزوہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ ہو گیا وہ بھی اردو میں بلکل یہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس طرح کرو سوشل میڈیا پہ جنگ شروع کر دو ورنہ ان کا ڈی اے نے یہ ہے جس میں میں خود شامل ہوں میں کون سا فرنچ ہوں ہم نے آج تک کسی انویڈر کے سامنے رزیس نہیں کیا کسی کو نے رزیس کیا ہم ان کے گلوں میں ہاں ڈالتے آئے ہیں چاہے وہ بعد میں ہماری بچیاں جہاں سے اٹھا کے لے جا کے اس صحتے سے کابل میں منڈیاں لگاتے تھے خواتین کی بلکل لیکن ہم پھر بھی ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے پاکستان کی ازادی میں بھی سب سے زیادہ جن کا جانی نقصان تھا سب سے زیادہ جس قوم کو آپ بار بار یہ کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ سٹیٹ پہ چڑھ کے کہتا ہے جہاد کریں جہاد کریں وہ ان کے ڈی ای نی ٹیسٹ ہی کرا لیں ہسٹری پڑھ لیں اپنے خطے کی کہ یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے یہ تو پائٹی پائٹیاں کرتے ہیں چوری کھانے والے بلکل مجھے یہ پتا ہے آپ جلسے میں یہ باسٹھ ہزار بندہ ساٹھ ہزار آگیا بریانی کھانے منارے پاکستان پہ دو ہفتے پہلے شباز شریف کے گاڑی کو پتھر مارت رہے گالیاں نکالتے رہے بلکل بلکل آپ ان پہ ریلائے کر سکتے ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں اور لیکن فلسطین فلسطین کو میں خود کہوں گا دو چیزیں یہ ساری جنگ سب سے پہلے جس نے شروع کی تھی حماس میں سب سے پہلے تو ان کو بلیم کرتا ہوں بلکل سب انہوں نے سٹارٹ دوسرا انہوں نے انہوں نے بلیک میل کیا ہے دو ملین فلسطینیوں کو بس کے نیچے پھینک دیا ہے شروع کر کے ان کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ یہ جائیں گے کہاں پا تو اس وقت زیادتی کرنے والے حماس والے ہیں جنہوں نے شروع کیا ہے مظلوم کون ہیں فلسطینی لوگ لیکن اس میں یہ کہ آپ خود پہلے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں خود اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے بچا لیں خود اپنے آپ کو آئیسس آئیسس خوراسان سے بچا لیں پھر فلسطینی بھائیوں کا سوچئے گا میری بھی فیلنگز ان کے ساتھ جب میں بچوں کو مرتے دیکھتا ہوں خواتین کو مرتے دیکھتا ہوں تو میرے میں خود حماس کو بلیم کرتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو اس میں جھونکے اور کوئی ان کے پاس پلان موجود نہیں تھا انہیں پتا تھا اگر ہم کریں گے تو یہی ہوگا ایک ہزار حماس کا تھا جو وہ ٹی ریس جو گیا وہاں پہ اور انہیں دو ملین لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دی مشکل کر دیا جیرن کی بھی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور درکل اور جس طریقے سے تارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پہلے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے